فلم کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار لڑکی ہیں جو ایک سرکل میں بیٹھی ہیں اور ایک بک کی ہلپ سے کالا جادو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن فیل ہو جاتی ہیں یہ چڑیلے ہیں جو انسانوں کے روپ میں ہیں ان لڑکی کے نام ٹیبی، فرینکی اور لوڈس ہیں یہ تیل لڑکی سرکل میں بیٹھی ہیں اور یہ سرکل انکمپلیٹ ہے یہ تب کمپلیٹ ہوگا جب ان کا فورتھ ممبر مل جائے گا اور پھر یہ جادو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی نام کی لڑی اپنی ماں ہیلنگ کے ساتھ ٹاؤن میں شفٹ ہو رہی ہے جہاں ویچز رہتی ہیں لیلی کی ماں نے ایڈم نامی بندے کے ساتھ شادی کر لی ہے اسی وجہ سے لیلی بھی ہیلنگ کے ساتھ ایڈم کے گھر شفٹ ہو رہی ہے ایڈم کافی عجیب بھی ایف کرتا ہے اور اس کی پرسنیلٹی بھی مسٹیریس ہے جو آپ کو آگی کی کہانی میں پتا چلے گی ایڈم کی تین بیٹے ہیں جن کا نام آئیزز جیکب اور ایب ہیں لیلی جب ایڈم کے گھر آتی ہے تو اسے سنیک کی ویجنز آتے ہیں ایڈم کے بچے لیلی کو دیکھا زیادہ خوش نہیں ہوتے لیلی کے لیے بھی ان سب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا رات کے ٹائم لیلی اپنے روم میں ہوتی ہے وہاں اس کی موم آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ کل تم نے سکول جانا ہے وہ اس کو سکول کے لے کر کافی ایکسائٹڈ ہوتی ہیں لیکن لیلی تھوڑی پریشان ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی سکول کیسے جاؤں وہاں میرے کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے اس کی موموں سے کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے تم دوست بنا لوگی اور تم سب سے ڈیفرنٹ ہو کیونکہ تم سپیشل ہو اب نیکسٹے لیلی سکول جاتی ہے وہاں وہی تین وچز بھی پڑھتی ہیں یہ بھی لیلی کی کلاس میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں مینسٹرل بلڈ کی وجہ سے لیلی پریشان ہو جاتی ہے اور ٹیمی نام کا لڑکا جو اس کا کلاس فیلو ہے وہ اسے تنگ کرتا ہے لیلی رونے لگتی ہے اور اٹھ کر کلاس روم سے باہر آ جاتی ہے وہی تین وچز آتی ہوں لیلی کی ہیلپ کرتی ہیں یہ لیلی کے لیے بیٹ فیل کرتی ہیں پھر یہ چاروں وہاں سے جانے لگتی ہیں تو لیلی کو کریمز فیل ہوتے ہیں پھر وہ اپنا لاکٹ پاہی نکالتی ہے جس پر وچ کرافٹ کا سائن ہے اور انکریش فیل کرتی ہے روڈنس ان کو کہتی ہے کہ دیکھو اس کے پاس بھی وہی لاکٹ ہے اور انہیں ان کی گروپ میمبر مل گئی ہے پھر وہ سب ساتھ میں لنچ کرتی ہیں نیکسٹی جب لیلی سکول آتی ہے تو ٹیمی اسے پھر سے بھولی کرتا ہے جس سے وہ تنگ آ جاتی ہے اور بغیر ہاتھ لگائے اسے دور پھینک دیتی ہے وہاں کڑی وچز اور باقی بچی یہ دیکھ کر شاپڈ ہو جاتے ہیں ان وچز کو لیلی کی پاور کا پتہ چل جاتا ہے ٹیمی اور لیلی کی وجہ اسے سکول میں ڈسٹربنس کریئٹ ہوئی تھی ان دونوں کو کہا جاتا ہے کہ چھٹی ہونے کے بعد سکول میں رکنا ہے اور اپنی پنشمنٹ کو پورا کرنا ہے لیلی وہاں بیٹھی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے واش روم میں بلا رہا ہے جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہاں وہی تینویں چیز ہوتی ہیں وہ لیلی کو بتاتی ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کونٹیک کیا یعنی اپنی دماغ کی طاقت سے اور پھر تم یہاں آگئی وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم ہی اپنی ان پاورز کا کب پتہ چلا تو لیلی کنفیوز ہو جاتی ہے وہ اسے بتاتی ہیں کہ تم بھی ہماری طرف وچ ہو اور تمہارے اندر بھی سپیشل پاورز ہیں سکول کے بعد وہ چاروں آٹنگ کے لئے نکل جاتی ہیں ان کی ایک میمبر گھٹنوں کے بال بیٹھ جاتی ہے اور لیلی کو کہتی ہے کہ تم بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ امیر تمہاری ضرورت ہے تمہارے بغیر ہمارا جادو کام نہیں کرتا تم ہمیں شامل ہو جاؤ پھر ہم سمبھیل کر میجک کریں گے اور انجوائی کریں گے اپنی طاقت سے چیزوں کو کنٹرول کریں گی اور پھر لیلی مان جاتی ہے آوچار میں ایک سرکل بناتی ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کرتی ہیں لیلی جب آنکھ کھلتے ہیں تو دیکھتی ہے کہ ان کا جادو کام کر گیا اور وقت رک گیا ہے وہ باقی بھی چیز کو بھی بتاتی ہے کہ دیکھو ہمارا جادو کام کر گیا وہ سب خوش ہو جاتی ہیں ایک بک کے ذریعے وہ اور جادو سیکھتی ہیں اور پریکٹس کرتی ہیں جیسا کہ فنگر سے آگ نکالنا فرنکی کو ہوا میں اچھالنا اپنا میکپ ہوت کرنا وقت کو روکنا کسی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر دور پھینکنا وہ چاروں ساتھ میں بہت مستی کرتی ہیں جب وہ جادو کرنے میں ماہر ہو جاتی ہیں تو ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیمی کے اوپر جادو کریں گے اور اس سے لیلی کو اتنگ کرنے کا بدلہ لیں گے وہ چاروں ٹیمی کے گھر جاتی ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا اس کے ناحن ہیر یا کوئی اس کی یوز چیز دھونڈ رہی ہوتی ہیں تاکہ اس پر جادو کرسکیں پھر وہ ایک بوٹل میں پانی ڈال کر میجک کرتی ہیں اور وہ پانی اس کے بیٹ پر ڈال دیتی ہیں وہ ایسا اس لئے کر رہی ہوتی ہیں کہ ٹیمی ایک اچھا انسان بن جائے اور ساتھ یہ بھی دیکھ سکیں کہ ان کا جادو انسانوں پر کام کرتا بھی ہے یا نہیں پھر انہیں باہر سے کسی چیز کے آواز آتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں نیکسٹے کلاس میں ایک لڑکا عجیب آوازیں نکالتا ہے اور سب کو ایرٹیٹ کرتا ہے ٹیمی اسے ایسا کرنے سے منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور یہ ایک بری حرکت ہے وہ چارویں چیز دیکھتی ہیں ان کا جادو کام کر گیا ہے ٹیمی کا بھی ایک چینج ہے اور وہ ایک اچھا انسان بن گیا ہے کلاس کے بارٹی میں لیلی سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تمہیں بھولی کیا لیلی اسے معاف کر دیتی ہے ٹیمی ان کو بتاتا ہے کہ رات کو میں گھر پر پارٹی ہے اور انہیں انوائٹ بھی کرتا ہے اب سب رات کو ٹیمی کے گھر پارٹی پر جاتی ہیں وہاں اور لڑکیاں بھی آئی ہوتی ہیں جو انہیں دیکھ کر عجیب باتیں کرنے لگتی ہیں اور اسے بھولی کرتی ہیں لیلی تنگ کا اگر واش روم کی طرف چلے جاتی ہیں وہاں ٹیمی آتا اور اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکیاں تو بتتمیز ہیں ان پر دھیانہ دو اور پارٹی انجائی کرو پھر وہ واپس پارٹی میں آتی ہے اور ڈینس کرنے لگتی ہیں ٹیمی اور لیلی باتیں کرتے ہیں تو ٹیمی لیلی کو بتاتا ہے کہ جو لاکٹ تمہارے پاس ہے اس طرح کا لاکٹ میری ماں نے مجھے مرنے سے پہلے دیا تھا میں اوجا بورٹ کے ذریعے اپنی ماں سے بات کرتا ہوں یہ بورٹ بلیک میجک کے لیے یوز ہوتا ہے ٹیمی بہت بدل گیا تھا اور ایک اچھا انسان بان گیا تھا اور وہ بھی ان کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے ایک پوجیکٹ پر کام کرنے کے لیے لیلی ٹیمی کو اور ان تین ویچوز کو اپنے گھر پر بلاتی ہے جب ٹیمی اس کے گھر آتا ہے تو لیلی کے سٹرپ برادر اسے دیکھ کر غصہ ہوتا ہے اور روم میں چلا جاتا ہے پھر لیلی ان سب کو لے کر اپنے روم میں جاتی ہے پھر وہ سب ایک گیم کھیلتے ہیں کہ سب کو اپنا اپنے ایک سیکرٹ ریویل کرنا ہوگا جو انہوں نے آج تک کسی کو نہ بتایا ہو اور گیم کا رول یہ ہے کہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا اب گیم شروع ہوتا ہے اور بارے بارے سب اپنے سیکرٹ بتاتے ہیں جب ٹیمی کی باری آتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ زکر میرے دوست کا بھائی تھا میں نے اس کے ساتھ نیک آؤٹ کیا مجھے لڑکیوں لڑکیاں دونوں پھسند ہیں اس سب کے بعد وہ مجھ سے بات نہیں کرتا اور جہاں مجھے دیکھتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے میں اس سب کے بعد بہت گلٹی فیل کرتا ہوں وہ ایموشنل ہو جاتا اور رونا شروع کر دیتا ہے آج سے پہلے اس نے کبھی اس سیکرٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا ٹیمی ایک اچھا انسان بن چکا تھا وہ سب لڑکیاں اسے سپورٹ کرتی ہیں حوصلہ دیتی ہیں لیلی کے اس کے سٹیپ فادر ایڈم کی آواز آتی ہے وہ ان سب کو بھیج دیتی ہے اور ہوت نیچے آ کر ڈینر کرنے لگتی ہیں وہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں ڈینر کے بعد لیلی اپنے روم میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ٹیمی کی جیکٹ تو اس کے روم میں رہ گئی ہے وہ ٹیمی کی جیکٹ کو اٹھا لیتی ہے اور اسے سمیل کرنے لگتی ہے وہ اس کی جیکٹ پر پیار کا زادو کرتی ہے کیونکہ وہ ٹیمی کو پحسن کرنے لگتی ہے وہ جیکٹ کو اپنے پاس شپا کر سونے لگتی ہے طےب وہ دیکھتی ہے کہ ٹیمی اس کے روم میں ہے وہ اسے دیکھا شرپد ہو جاتی ہے اور خوش بھی ٹیمی اسے جیکٹ کا پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کون سی جیکٹ یہاں کوئی جیکٹ نہیں ہے باتیں کرتے کرتے وہ ٹیمی کے بات جاتی ہے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایڈم دیکھ لیتا اور ٹیمی وہاں سے چلا جاتا ہے لیلی ایڈم کو کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایڈم بھی وہاں سے چلا جاتا ہے وہ لیلی کو ویر نظروں سے دیکھ رہا تھا نیکسٹ ہے لیلی سکول میں جاتی ہے کلاس میں ایک ٹیچر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک سٹوڈنٹ ٹیمی نے سوسائٹ کر لی ہے اس ان کا لیلی شاپڈ ہو جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ رات میں تو ہم دونوں ساتھ تھے اور سب ٹھیک تھا وہ ایموشنل ہو کر رونے لگتی ہیں کیونکہ وہ ٹیمی سے پیار کرنے لگی تھی وہ روتے ہیں واشروم کی طرف جاتی ہے وہاں آن لیڈی اس کی تین ویچیز فرنڈز ہوتی ہیں وہ بھی رو رہی ہوتی ہیں کہ جادو کرنے کی وجہ سے وہ مار گیا وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس پر جادو نہیں کرنا سائے تھا ایک ویچ کہتی ہے کہ رات کو اس نے اپنا سیکرٹ ریویل کیا تھا چاہید اس نے شرم سے سوسائٹ کر لیا ہو لیلی ان سب کو کہتی ہے کہ غلطی میری ہے رات کو میں نے اس کے اوپر لفظ پیل کیا تھا باقی ویچیز غصہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ جب ایک جادو کا اثر ختم نہیں ہو جاتا تب تک ہم دوسرا جادو نہیں کریں گی وہ لیلی کو کہتی ہیں کہ تم نے غلط کیا ہے اور ناراض ہو کر چیلی جاتی ہیں لیلی گھر آ جاتی ہے ٹیمی کی ڈیت کے بعد وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے رات کا اپنے بیٹ پر لیٹی رو رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایڈم کی باتوں کی آواز آتی ہے وہ آرام سے سیڈوں کی طرف جاتی ہے اور چپکے سے ان کی باتیں سننے لگتی ہے ایڈم اپنے بیٹی کو کہتا ہے کہ تم سٹرانگ ہو تمہارا دوش ٹیمی بوزل تھا اس نے سوسائٹ کیا لیلی واپس روم میں آ جاتی ہے اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی وہ پھر سے اٹھ کر جاتی ہے تاکہ ان کی باتیں سن سکیں تب ہی وہاں ایڈم آ جاتا ہے اور لیلی کو دیکھ لیتا ہے وہ لیلی کو وال پر لگی کلوک اور انٹیک چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے جسے لیلی کو وی این آتی ہیں جن میں آگ ہون اور سنیک ہوتا ہے جو کہ کالا جادو کرنے کی نشانی ہے تب ہی لیلی کی آنٹ کھلتی ہے اور وہ چیہم آ رہی ہوتی ہے وہاں ہیلن آ جاتی ہے لیلی اپنی مدر کو کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے ایڈم ایک اچھا انسان نہیں ہے وہ کچھ برا کر رہا ہے ہیلن کہتی ہے کہ ایک کیشنز میں میں تمہیں کہیں گھوانے کے لیے لے کے جاؤں گی ہیلن کو لگتا ہے کہ لیلی نے ڈراؤنر سپنا دیکھے جس کے وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہے وہ لیلی کی باتوں پر یقین نہیں کرتی انہیں لگتا ہے کہ ٹیمی کے ڈیتھ کی وجہ سے لیلی ڈپریسٹ ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے ایڈم کی روم میں جاتی ہے اور ثبوت ڈھوڑنے لگتی ہے ایڈم کے حلاف تاکہ اپنی موم کو دکھا سکے کہ ایڈم ایک اچھا انسان نہیں ہے اسے ڈراؤر میں ایک فائل نظر آتی ہے جس پر اس کا نام لکھا ہے وہ اوپن کر کے دیکھتی ہے تو اس میں اس کا ایڈاپشن سیٹیفیکٹ ہے یعنی ہیلن اس کی سگیما نہیں ہے بلکہ اس نے لیلی کو ایڈاپٹ کیا ہے یہ جانے کے بعد لیلی دکھی ہو کر رونے لگتی ہے ہیلن بھی وہاں آ جاتی ہے اور لیلی اسے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے ٹیمی کے فونر پر لیلی اور ہیلن بھی وہاں جاتی ہیں وہاں تین ویچز بھی آئی ہوتی ہیں اور لیلی سے ناراض تھے کہ اس نے لفظ پہل کیا جبکہ پہلے جادو کا اثر ختم نہیں ہوا تھا اور ٹیمی بیچارہ مارا گیا لیلی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں کرتی لیلی وہاں سے جانے لگتے تو ہیلن اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو لیلی اسے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے جس سے ہیلن گر جاتی ہے اور سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگتی ہیں جس سے وہ ایمبیرس فیل کرتی ہیں ان تین ویچز کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے لیلی کے ساتھ بات نہ کر کے اچھا نہیں کیا غلطی ہماری بھی تو تھی ہم نے بدلہ لینے کے لئے ٹیوی پر زادو کیا تھا وہ سب بسائٹ کرتے ہیں کہ آج کے بعد وہ کبھی زادو نہیں کریں گی دوسری طرف لیلی کے موم اس کے بات مان جاتی ہیں کہ وہ یہاں سے چلی جائیں گی وہ سارا سمان پیک کر کے گاڑی میں رکھتی ہیں وہ لیلی سے معافی بھی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ تم میری بیٹی نہیں ہو اسے یہ بھی کہتی ہیں کہ تمہارا الگ ہونا ہی تمہارے لئے حطرہ ہے اور جب ہم دونوں ساتھ رہیں گی تو ہم دونوں کی جان کو بھی حطرہ ہے لیلی کہتی ہے کہ آپ میری سگی ماں نہیں بن سکتی سگی ماں تو ایسا کبھی نہیں کہتی یہ ہیلن نہیں بلکہ ہیلن کے روح میں ایڈم تھا یہاں ایک اور سیکرٹ ریویل ہوتا ہے ایڈم میں ایک حطرناک ویچ ہے وہ لیلی کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اور پھر اسے پنچ مار کے بھخوش کر دیتا ہے دوسرا ویچیز اوجا بوٹ کے جی ٹیمی سے بات کرتی ہیں وہ نے بتاتا ہے کہ میرا مرڈر ایڈم نہیں کیا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر ٹیمی کے جان کو حطرہ تھا تو لیلی کو بھی ایڈم سے حطرہ ہو سکتا ہے لیلی کو جب ہوش آتا ہے تو ایڈم اسے کہتا ہے کہ اپنی پاوز مجھے دو لیکن وہ نہیں دیتی ایڈم پھر سے لیلی پر اٹیک کرتا ہے تو لیلی زادو کرتی اور وقت کو روک دیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ تینوں ویچیز اس کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں یہ ویچیز ٹیمی کا بدلہ لینے اور لیلی کو بچانے کے لیے آئے ہیں یہ ویچیز ایڈم پر اٹیک کرتی ہیں اور اسے بوری طرح سے مارتی ہیں لیکن کچھ کی دیر میں وہ ان پر بھاڑی پڑتا ہے اور سب ویچیز کو مار کر دور گرا دیتا ہے اب وہ لیلی پر اٹیک کر کے اسے بھی دور پھینک دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں ویچیز سرکل میں کھڑی ہیں اور لیلی ہیلن کے ساتھ ہسپیٹل میں اپنی اصل مان سے ملنے جاتی ہے اس کی اصل مان ٹراما سے گزری تھی اس لئے اس نے خود لیلی کو ہیلن کے حوالے کیا تھا اور یہیں پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے